تو آج کچھ اپنے بارے میں بات ہو جائے السلام علیکم خوش آمدید اللہ آپ سب کو دنیا و آخرت کی خوشیاں اور کامیابی آتا فرمائے آمین آج کی ویڈیو میں میں کچھ اپنے بارے میں باتیں کروں گی پلیز لاس تک دیکھئے گا میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور میرے بچے چھوٹے اور بہت ہی شرارتی پیریٹ سے گزر رہے ہیں اور میں اگر اپنی بات کروں تو خود بھی بہت سنسٹیف ہوں اور سیچویشن سے بہت جلدی گھبرا جاتی ہوں پریشان ہو جاتی ہوں اوور تھنگنگ کرتی ہوں جو کہ آپ کو پتا ہے ایک بہت بری عادت ہے تو ان ساری صورتحال میں میرا فاسٹنگ شیڈیو جو ہے وہ بہت اوپر نیچے ہوتا ہے مگر زندگی تو مسلسل کوشش کا نام ہے ہار نہ ماننے کا نام ہے سب سے زیادہ تو ضروری یہ چیز ہے کہ ہماری زندگی جو ہے ہمارا اپنا آپ ہمارا ڈسپلن اچھا ہونا چاہیے سرف ڈسپلن اچھا ہونا چاہیے بے ربط زندگی نہ صرف ہمیں مسئلے مسائل میں ڈالتی ہے بلکہ ہمارے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی مشکلوں میں پڑتے ہیں ہماری وجہ سے اور یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ہم نے سنی ہوئی ہے کہ جو اپنا دھیان نہیں رکھ پاتا وہ خواب کسی اور کا دھیان رکھے گا جن کو میری طرح ایٹنگ ڈس آرڈر ہے بار بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھاتے رہتے ہیں خوش ہیں تو کھاتے ہیں بہت کھاتے ہیں خفا ہیں تو کھاتے ہیں کھانے کا بہانہ چاہیے انہیں تو کھانا جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے یہ بھی ہمیں پتا ہے ہم کھاتے ہیں کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ کھانا ہمیں خوشی بھی دیتا ہے لیکن وہی بات ہے یہ چیز بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب ہم بہت زیادہ اووریٹنگ کرتے ہیں بہت زیادہ کھاتے ہیں تو ہمیں ایک سٹریس فیل ہوتا ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا تو اس کا کیا حل ہے سیلف ڈسپلن اس کا حل ہے اور یہ سیلف ڈسپلن کس سے آتا ہے یہ فاسٹنگ سے آتا ہے روزے سے آتا ہے اور یہ کیونکہ یہ ایک پیٹرن ہے ہم وہ جو آٹھ گھنٹے کھانا سولہ گھنٹے نہ کھانا چار گھنٹے کھانا اسی طریقے سے فاسٹنگ کا پیریٹ جو ٹائم ہے وہ بڑھانا تو یہ کیا ہے یہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے ہمیں پتہ ہیں ہم نے کب کھانا ہے اور کب نہیں کھانا اس سے ہمارے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے سبر پیدا ہوتا ہے ہم کھانے کو اچھے طریقے سے چوز کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے ابھی ہماری ونڈو اوپن ہے تو ہمیں بیس چیزیں کھانی چاہیے جس میں آج کل بہت ہی مقبول ہے کہ یہ جو مکھن دیسی گھی دہی انڈے گوشت سبزیاں یہ سارے چیزیں جبکہ روٹی چینی چاول نہیں اور جو آج کل پہلے ہمارے ہاں ٹرینڈ ہوتا تھا ہول ویٹ گندوم تو اب یہ بھی ریسرچ میں سامنے آیا ہے کہ یہ گندوم بھی وہ پچاس سال پہلے والی گندوم نہیں ہے جو ہمارے اب آواج داد کھاتے تھے تو فاسٹنگ جو ہے وہ ہمارے اندر سیلف ڈسیپلن پیدا کرتی ہے ہمارے ڈائیٹیشن تو ہمیں صبح سے لے کے رات تک کھانے کی مشورے دیتے ہیں سب نہیں لیکن اکثر صبح ناشتہ کرو میڈ ٹائم سنیک گریارہ بجے لو لنچ لو لنچ کے بعد شام کا سنیک کھاؤ اور پھر رات کو ڈینر کرو سارا دن کھاتے ہی جاؤ اور دھیان بھی کھانے کی طرف ہو باڈی بھی کھانے کی سوچیں اور اسے پھر بھی سیٹسفیکشن باڈی کو نہیں ہوتی پھر بھی وہ مانگتی ہے پھر بھی وہ کمزور فیل کرتی ہے تو یہ ساری بری عادتیں ہیں یہ ساری ہم نے چھوڑنی ہے ایکورڈنگ ٹو دی لیٹس ریسرچ لیٹس ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی ہم کھاتے ہیں تو ایک ہارمون ہماری باڈی سے ریلیز ہوتا ہے جیسے ہم انسلین ہارمون کہتے ہیں یہ ہارمون جب تک ہماری جسم میں رہتا ہے ہم اپنے فیٹ کو برن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فیٹ سٹورنگ ہارمون ہے جیسے ہم پیسے کماتے ہیں ضرورت کا پیسہ خرچ کر لیتے ہیں جو باقی بچتے ہیں اسے ہم بینگ میں رکھوا لیتے ہیں یا اپنے پاس رکھوا لیتے ہیں سمیلرلی انسلین بھی یہی کام کرتے ہیں انسلین بھی ہمارے جو ہم کھانا کھاتے ہیں کھانے کا جو کچھ حصہ وہ ہمارا برن کر دیتی ہے ہمارے کام کاج میں اور کچھ حصے کو وہ فیٹ کی صورت میں رکھ دیتی ہے تاکہ ہمارے مشکل دنوں میں کام آئے ہلتے جلتے تو ہم ہے نہیں ایکسرسائز تو ہم کرتے نہیں ہیں سارا دن کھاتے ہیں انسلین کو ریلیز کرتے ہیں انسلین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہیں اس طرح ہمارے جسم میں اور ہم شگر کا شکار بہت ہی آسانی سے ہو جاتے ہیں دوسرا آہستہ جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو آہستہ ہمارے کھانے کی عادت ختم ہوتی ہے اور لمبے عرصے تک ہم سکون سے رہتے ہیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ گروت ہارمون ریلیز ہوتا ہے گروت ہارمون ہمیں ینگ رکھتا ہے اور وہ فیٹ برن کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے یہ دونوں ہارمون ایک ساتھ ہماری باڈی میں نہیں رہ سکتے اس لئے کوشش کریں کہ انسلین ہارمون کو ریلیز کافی لمبے عرصے تک نہ ہونے دیں تاکہ آپ کی باڈی فیٹ برننگ موڈ کی طرف جائے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ جب بھی رات کو جو کھانا کھاتے ہیں یا جو بھی آپ کا لاسٹ میل ہے اس کے بارہ گھنٹے کے بعد گھرنا شروع کر دیں اپنے آپ سے بات کریں کہ میں نے کتنے گھنٹے کھانا نہیں کھایا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے بارہ کے بعد دو گھنٹے ہو گیا ہے تین ہو گیا ہے اتنے ہو گیا ہے واو میری باڈی تو فیٹ برننگ کی طرف جا رہی ہے تو اس طرح آپ کے لئے یہ سفر تہہ کرنا آسان ہو جائے گا میں زیادہ تر جو ہیں وہ ناشتے کو سکپ کرتی ہوں کیونکہ میرے لئے یہ زیادہ آسان ہے کیونکہ رات کو سوئے ہوتے ہیں وہ ہمارے ایڈ ہو جاتے ہیں گھنٹے جو ہیں وہ ہمارے ایڈ ہو جاتے ہیں اور مطلب رات سونے میں یہ کتنے گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں تو پھر میں اپنے ٹائم کو آگے کرتی چلی جاتی ہوں بریک فسٹ کو آگے کرتی چلی جاتی ہوں لانچ تک لے جاتی ہوں کوشش کرتی ہوں کئی دفعہ جو ہیں بہتر بنا سکتی ہوں بس دوستو یہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں خوش رہیں اور دوسروں کی مدد کریں جو خوش ہی اپنے دوسروں کی مدد میں ملتی ہے نا کسی چیز میں نہیں ملتی لیکن ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں کیونکہ میں نے اپنی پرسنل ایکسپیرینس سے یہ ضرور سیکھا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھتے رکھتے اپنے آپ کو مدھ بھولیے گا بھی کرنا ہے اس لیے بس نیکی کر اور دریاں میں ڈال ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں ایکسپیکٹیشنز بلکل نہ رکھیں لیکن ہاں اپنی لیمٹس کو ضرور قائم کریں لوگوں کے لیے کیونکہ میرے ساتھ بھی میں نے سلف ایکسپیرینس لیا ہے کہ جب ہم اچھائی کرتے چلے جاتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کو لوگوں نے خرید لیا ہے جب چاہیں جیسا چاہیں آپ کو کھینچتان کے اپنے کام نکلوائیں اور آپ کی جو پرسنل لائف ہے وہ تو کچھ ہے ہی نہیں آپ تو انسان ہے ہی نہیں آپ کی تو پرائیویسی ہے ہی نہیں تو بس اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی میں اپنے بچوں کو اکثر سکھاتی ہوتی ہوں کہ بچوں دنیا میں ہمیں کیا چاہیے ہمیں خوشیاں لینے کے لیے جو بھی ہم چیزیں خریدتے ہیں ہمیں خوشی ملتی ہے ہم کھانا سب کس سے آتا ہے پیسے سے لیکن اگلی دنیا میں ہمیں کیا کام آئے گا یہ نیکیاں یہ نیکیاں اگلے دنیا میں ہمارے لیے پیسہ ہیں تو بچوں بیگ بھرتے جاؤ ان نیکیوں سے تاکہ اگلی دنیا میں ہمیں یہ کام آئے ہم وہاں خوشیاں منائیں تو بس یہی ہے ہمارے بڑوں کے لیے بھی کہ اپنی نیکیاں دوسروں کے ساتھ بھلائیاں دوسروں کے ساتھ اچھائیاں کر کے بھول جاؤ اور دریا میں ڈالو اور وہ دریا میں نہیں جائے گا وہ کہاں جائے گا اوپر جائے گا ہمیں کام آئے گا اس دنیا سے نکل کے اگلی دنیا میں منتقلی میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور خود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور دنیا اور آخرت کی خوشیاں دے اور مجھے بھی دے اور ہم سب کو دے آمین اپنا بہت خیال رکھئے گا فی امان اللہ مجھے بہت خیال رکھئے گا